میرا سر ہو تیرا در ہو یہ نگاہیں یوں ہی چھکی رہیں میری آنکھ ہو تیری دید ہو میری آنکھ میں یوں نمی رہے اور پھر ان نم آنکھوں کے ساتھ ہی ہم نے اپنے امی پاپا کو حج کے لیے ویدا کیا بٹ امی پاپا کی جننی یہاں شروع نہیں ہوئی تھی اگر بہت تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں تو اس سفر کی شروعات کل ہوئی تھی جب ہم نے امی پاپا کے بیک پیک کرنا شروع کیے تھے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ حج ایک لمبی اور بزرگ لوگوں کے لیے تو تھوڑی مشکل بھری جننی ہے بٹ ابھی بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمارے امی پاپا کے سفر کی شروعات یہاں بھی نہیں ہوئی تھی اصل میں ان کی جننی بہت سال پہلے یہاں شہر سے پندہ کلومیٹر دور ایک گاؤں میں جس کا نام فتح پر خاص ہے یہاں شروع ہوئی تھی یہ وہ ٹائم تھا جب گاؤں میں سکول کے نام پر ایک ففت کلاس تک کا پرائیمری سکول ہوا کرتا تھا لائٹ کے نام پر کچھ بجلی کے کھمبے تھے اور تین چار گھنٹے لائٹ مشکل سے آیا کرتی تھی یہ وہ ٹائم تھا جب ضرورت کی ساری چیزیں شہر میں ملا کرتی تھی اور یہ وہ ٹائم تھا جب ہمارا فیملی بزنس اگری کلچر ہوا کرتا تھا اور یہی ہمارا بچپن کا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم بھائی اور بہنوں کو ہمارے ممی پاپا نے ان ساری چیزوں سے لڑنا سکھایا ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھایا اور ہمیں اڑنا سکھایا ہمارے پاس زمین کافی تھی اور یہ وہ ٹائم تھا جب نئی نئی مشین اگری کلچر کی آتی تھی اور کھیتی کی پیداوار لگتار بڑھتی جا رہی تھی بٹ ضرورت ہیں یقین معنیوں سے کئی گناہ تیاری سے بڑھتی جا رہی تھی اور انہی بڑھتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میرے کئی سارے دوستوں کی پڑھائی چھوٹتی چلی گئی بٹ میرے پاپا امی ان کی ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے کبھی ہماری پڑھائی پرسن نہیں پڑھا امی پاپا کی پرائیٹی اس سمپل تھی ہم کو پڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں بہتر بنانے کی کوشش کرتے کرتے وہ اپنے سارے اخواب پیچھے چھوڑتے چلے گئے اور ان کے اس پڑھاؤں پر پہنچنے کی باوجود اپنا حج پر جانے کا اخواب پورا نہیں کر پائے اور جب پچھلے چار سالوں سے ہم نے ان کو بھیجنے کی کوشش کی تب کووٹ کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے اور آج جب ان کا حج پر جانے کا ٹائم آیا ہے تو ان کی آنکھوں میں چمک بھی ہے ان کی آنکھوں میں نمی بھی ہے ہماری آنکھوں میں بھی چمک ہے ہماری آنکھوں میں بھی نمی ہے کیونکہ حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے سارے کام کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے جیسے کہ انسان اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے سارے کام ختم کرنا چاہتا ہے مجھے لگتا ہے اسلامی فلوسفی میں حج is like a visit to the afterlife in this life only کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حج پر جانے سے پہلے اپنے بچوں کی شادیاں کرو ان کو سیٹل کرو کوئی کرز ہے تو اس کو نپٹا دو کوئی ادھورے کام ہے تو ان کو پورا کرلو it's like visit to the afterlife کیونکہ اتنے دن تک پہلے جب لوگ حج پر جاتے تھے چھچے مہینے تک کوئی کونٹیکٹ ان کا اپنے گھر والوں سے نہیں ہوتا تھا like کہہ کے جاتے تھے کہ اگر اب نہیں ملے تو شاید قیامت کے دن ہی ملیں گے آج کل تو موبائل سے کونٹیکٹ ہو جاتا ہے but still it is like visit to the afterlife in this life only تو آج کی دعوت سے اپنے گھر سے دلی ائرپورٹ تک کا پورا سفر میں آپ کو اس بلوگ میں دکھانے والا ہوں یہ کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہ مجھے ضرور بتانا please subscribe to the channel and بلوگ کو لاسک ضرور دیکھنا دیکھو ابھی کیا چل رہا ہے ایرم بتاؤ کیا ہو رہا ہے ابھی اپنی پابا کی جو بیٹس ہیں انہوں پہ ہم سارا اچھی سے لکھ رہے ہیں کبھر نام ایڈریس تاکہ اگر کھول ہی جائے تم کیا کرتے ہو خالی لولی پوپ کھانے کے لابہ اپنی پا تالے چھوٹے 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 چھ ہمارے مہمانوں کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد شام کو پاپا کو ہار پہنانے کے لیے ارم کی ڈیڈی یعنی ہمارے سسور جی آئے دعوت میں وہ لوگ آئے تھے اور یہ شانو شانو بھائی جو جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں میرے انہوں نے بھی پاپا کو ہار پہنائے آؤ 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 موسیقی 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 سب کچھ اللہ کے آت میں آپ لوگ دعا کرنا میرے ممی پاپا کی جانی اچھی رہے اور ساتھ خیریت کے ساتھ آفیت کے گھر واپس آئیں انشاءاللہ آمین